موسیقی اسلام علیکم پروگرام جرم انجام کے ساتھ میں ہوں مجاہچے آج کے پروگرام میں ہم آپ کو دگائیں گے کہ اوری ٹرین میں چوری کرنے والے اس کے ہی ملازمین کو پولیس نے پکڑ لیا ان سے چوری کی گئی ساڑھے پانچ لاکھ روپے کی رقم جو ہے وہ بھی برامت کر لی گئی ہے سی اے پولیس نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے دکھائیں گے آپ کو اس پروگرام اورنج ٹرین میں ہونے والی وارداد کی رکبری بھی پولیس نے دے دی ہے اورنج ٹرین والوں کو پورجیک ڈائریکٹر ہیں زہیر صاحب ہمارے ساتھ ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے وارداد کی اور کس طرح سے لاکھ روپے کی رقم چوری کی اور کتنا عرصہ پولیس نے انویسٹیکیشن کیا اور کتنے عرصے میں ملزمان گرفتار ہوئے بہت شکریہ جی آپ کے وقت کا زہیر صاحب بتائیے گا کہ آپ ڈیزنگنیشن آپ کا کیا ہے اور آپ ہی مقدمے کے آپ کا ڈیپارٹمنٹ یعنی کہ تھا مدعی ذرا تفصیل بتائیے گا ہوا یوں تھا جی کہ چھ سپتمبر دوہزار بائیس اس دن صبح تقریباً سبا پانچ بجے کے قریب انہوں نے وارداد کیا جو ہمیں بعد میں سی سی ٹی وی فوٹیج سے پتا چلا ادر وائز ہمیں جو ایکچول پتا چلا تھا وہ تقریباً چھ بجے کے قریب جب ہماری ٹیم وہاں پہ گئی ہے روٹین میں جو ہماری شفٹس میں کام ہوتا ہے صبح چھ بجے والی ٹیم پہنچی ہے تو انہوں نے جا کے دیکھا تو جو اماؤنٹ تھی سمنہ باد سٹیشن پہ وہاں سے وہ چوری ہو چکی تھی اچھا پھر ہم نے جب سی سی ٹی وی کی فوٹیجز دیکھیں تو ہم نے ایڈنٹیفائی کیا کہ ایک ان نون پرسن جو تھا جس نے موں پہ نکاب لگایا ہوا تھا اور امیزنگلی کہ جب وہ کمرے میں آ کے یہ وارداد کر رہا تھا تو اس وقت اس نے ہیلمٹ بھی اپنا پہنا ہوا تھا تو ہیلمٹ پہن کے اس نے یہ وارداد کی مینز کے اس کو پوری طرح انفرمیشن تھی کہ یہاں پہ سی سی ٹی وی کے کیمراز لگے ہوں میں اور اس کی ایڈنٹیفیکیشن ہو سکتی ہے اس نے اپنی طرف سے کوشش کی کہ میں پورا اپنے آپ کو چھپا کر یہ وارداد کروں لیکن جو ہم نے ایڈنٹیفائی کیا وہ یہ دیکھا کہ جی وہ جا رہا ہے جا کے بڑے اچھے انداز میں کہ جیسے وہ خود اس جگہ کا ملازم ہے یا رات کو خود وہ پیسے رکھ کے گیا ہے یہاں تک کہ اس کے پاس انفرمیشن ہمیں محسوس ہوا کے تھی لیکن چونکہ اس نے ناکاب پہنا ہوا تھا تو ہم اس کو ایڈنٹیفائی نہ کروائے ہم نے جو ایک ایمیجیٹلی ون فائیف پہ جو ٹیم میری تھی وہاں پہ انہوں نے ون فائیف پہ کال کیا پولیس آئی اس کے بعد انہوں نے ایمیشیلی چیزوں کو ایڈنٹیفائی کر کے انہوں نے نوہ کورٹ تھانے کی طرف ہمیں ریفر کیا کہ آپ وہاں پہ اپنی ریپورٹ جو ہے وہ کروائیں نوہ کورٹ تھانا پولیس جو ہے انہوں نے ہماری ایف آئی آر درج کی کچھ دن تک وہ اپنی جو ایک پولیس کا روایتی طریقہ کار ہوتا ہے اس کے مطابق جا کے وہ دیکھتے رہے لوگوں کو ایڈنٹیفائی کرتے رہے اپنی طرف سے کوشش کی لیکن کوئی خاطرخواہ اس میں نہیں ہمیں کچھ ریزلٹ نہ آ سکا پھر ہمیں پتا چلا کہ سی آئی اے جو ہے وہ ما شاءاللہ they are well known in tracing people اور پھر ہم نے سی آئی اے کی طرف request کی ایس ایس پی صاحب سے کہ ہمیں اس کو جو ہے آپ transfer اگرود کرتے ہیں ایس ایس پی صاحب نے تقریبا اس میں ہمیں almost 15 سے 20 دن لگے اس میں transfer move ہونے میں سی آئی اے سٹاف کے پاس جب یہ case آیا انہوں نے جس طریقے سے ایک ماہرانہ انداز میں اور بڑے professional way میں ہم سے بھی پوچھ کچھ کی ٹیم سے بھی پوچھ کچھ کی اس وقت تک آپ کی investigation جو ادارے کی department کی investigation اس میں بھی یہ ثابت نہیں ہو رہا تھا کہ اس وقت duty پہ کون تھا اس طرح سے آپ نے بتایا کہ ملزم آیا اور ایسے اسے لگا کہ جیسے اس نے خود پیسے رکھے ہیں اور لے کے چلا گیا تو آپ کی investigation کچھ ہوئی officially ہمیں جو اپنے لڑکوں پہ جو وہاں کے اس station پہ job کر رہے تھے یا پچھلے دو تین ماہ میں جن لڑکوں نے job وہاں پہ نوکری کی تھی کیونکہ move بھی یہ کرتے ہیں ان کو اپنی سہولت کیلئے یا اپنے station move کروا لیتے ہیں کوئی morning سے evening آ جاتے evening سے morning تو وہ ان کو سہولت دینے کیلئے ہم لوگ یہ ان کے لئے کرتے ہیں یہ کام تو اس میں نہیں ہم بالکل نہیں پہنچ پائے اس تک کیونکہ سب سے زیادہ جو حیران کن چیز تھی وہ یہ تھی کہ وہ جو صاحب آ رہے ہیں جس جگہ پہ کیمرا تھا جب وہ corridor سے گزر رہے ہیں جب stairs سے آ رہے ہیں تو جہاں کیمرا ہوتا تھا وہ وہاں پہ فوراں اپنے ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوا وہ اپنے آپ کو موبائل پہ جھک کے دیکھنا شروع کر دیتے تھے تو means کے ان کو پوری طرح information تھی کہ یہاں کیمرا ہے ٹھیک ہے اندازہ ہمیں یوں ہوا کہ یہ صاحب وہ خود نہیں ہے خود employee نہیں ہے ہمارا جو اندر آ کے یہ واردات کر رہا ہے وہ اس وجہ سے کہ جو area پبلک ایڈیا تھا جہاں جہاں کیمرا موجود تھے وہاں پہ تو اس نے اپنا سر جھکایا ہوا تھا ٹھیک ہے لیکن جو room جس میں کیش موجود ہوتا ہے وہ restricted area ہے ٹھیک ہے وہاں پہ صرف limited لوگوں کو access ہے ٹھیک ہے جب وہ اس کمرے میں آتا ہے تو وہاں پہ آ کے وہ سیدھا کیمرا کی طرف دیکھتا ہے اب یہ ایک پوائنٹ تھا جو ہمارے پاس تھا جو ہم نے اپنی ایک ججمنٹ تھی ہماری جس میں CIA والوں نے بھی اس چیز کو اپریشیٹ کیا کہ واقعی یہ ایک آپ کا پوائنٹ ہے کہ وہاں پہ آ کے وہ سیدھا کیمرا کی طرف دیکھ رہا ہے تو وہ ایک unknown person جب آ کے کیمرا کی طرف دیکھتا ہے نا تو it means کہ وہ جگہ پہلے نہیں آیا ٹھیک ہے تو پولیس نے بھی انہی لائنز کیوں کو پھر ورکنگ فردر سٹارٹ کی انہوں نے ان لوگوں کو بھی سراؤنڈنگ کے لوگوں کو دیکھا پھر جو اور امپلوائز تھے ان کو دوبارہ انہوں نے ری انٹرویو کیا ان لوگوں کو ٹھیک ہے تو اس میں جا کے پھر یہ پہلے ایک جو ماسٹر مائنڈ تھا جو اس پورے سنیریو میں پورے پکچر میں کہیں نہیں تھا پہلے انہوں نے اس کو کیپچر کیا جو کہ ہم واقعی اپریشیٹ کرتے ہیں اور اس چیز کو میں وزاتی طور پر اس چیز کو بڑا مددہ ہو گیا ہوں CIA پولیس کا کہ وہ لوگوں کس طرح بعد میں ہمیں پتا چلا کہ انہوں نے اپنی روایتی طریقہ کار سے ہٹ کے کچھ جو سائنٹیفک یا فارنزک میں جو چیزوں کو دیکھا جاتا ہے انہوں نے وہ ٹولز بھی یوز کی انہوں نے جس کی وجہ سے وہ پھر بہ آسانی سیکنڈ پرسن تک بھی پہنچ گئے اور اس میں جو تھا پھر وہ پتا چلا کہ شاید کوئی سیالکورٹ وغیرہ سے رابطہ تھا اب اس میں ہمیں نہیں پتا کہ پولیس والوں نے کہاں کہاں اس کو اپروچ کیا کیسے اپروچ کیا لیکن ہمیں انہوں نے تسلی دے دی کہ جناب آپ فکر نہ کیجئے آپ کی ریکووری بھی ہوگی اور آپ کی ملزمان بھی پکڑے جائیں گے ریکووری سے زیادہ جو ہمارے لیے زیادہ چیلنجنگ چیز تھی وہ یہ تھی کہ پرسن کا پکڑا جانا ضروری ہے کیونکہ وہ سسٹم کا پارٹ تھا کیونکہ جس طرح وہ آیا تھا تو اس کے مطلب یہ ہے کہ ہماری جو ہے یہ چیز جو ہے جو پورا سسٹم ہے نا یہ ایک بلکل وہ ہو گیا اس کے لیے اوپن ہے اس بندے کے لیے وہ آج کے بعد دو اور تین اور چار بھی اس طرح کے وارداتیں کر سکتا ہے بس یہ بتائیے گا کہ جب واردات ہو گئی چوری کر کے لے گیا رکم یہ تو یہ کام پہ آتا رہا کیونکہ آپ کا امپلائی تھا جی بلکل کام پہ آتا رہا کام پہ آتا رہا ہے ہم نے جب بچوں کے انٹریبیوز کیے ان کو بلایا یقین ہم نے کوئی مارک پیٹ تو نہیں ہم کر سکتے نا ہمارا رائٹ ہے اس میں لیکن ہم جس پوچھتے تھے ان سے کہ آپ بتائیں آپ اس وقت کہاں پہ تھے آپ نے کیا آپ کو کس پہ شک ہے اس طرح کر کے ہم نے اپنے طور پہ جو کر رہے تھے تو اس میں بھی یہ بندہ پارٹسپیٹ کرتا رہا ہے اس کا سٹیٹمنٹ کیا تھا اس کا سٹیٹمنٹ تھا کہ جی میں تو اس طرح جوب پہ سیدھا آیا ہوں میں گھر پہ تھا گھر سے میں سیدھا جوب پہ آیا ہوں اور اس کے علاوہ اس نے کوئی اپنا شو نہیں کیا بلکہ ہمیں یہ کہتا رہا کہ سر میں تو بڑا غریب ہوں میں خود لفٹ لے کے صبح آفس آتا ہوں میرے پاس تو بائک بھی نہیں ہے تو گھر میں میرے حالات اتنا بہت خراب ہیں یہ جو ماسٹر مائنڈ تھا اس بندے کے اس کے بیانات ہیں یہ پہلی بارداد تھی اورنج رین کی یا اس کے علاوہ یا اس سے پہلے یا اس کے بعد بھی کچھ بھی ایسے ہوا نہیں یہ پہلی بارداد تھی آپ سمجھ دیا کہ اس میں کہیں پہ دپارٹمنٹل تھوڑی سی ویکنس آپ کے رہا کچھ ایسا جی دیکھیں اس میں یہ تھا کہ جو ہمارے چھوٹا سا اس میں ایک گلچ تھا وہ یہ کہ جس طرح سے جو کوڈ ہے یا جو ایکسس ہے وہ کمپیریٹیو تھوڑی سی بھڑی ہوئی تھی اس کو ہم نے کنٹرول کیا اب صرف اور صرف جو ریسٹکٹیڈ پرسن ہے جو جو اس جگہ کا وہ ہے اللاؤڈ ہے جس تھی اس کے لیے ایکسس کے لیے اب صرف اسی کو ہی ہم نے ایکسس کیا اس کا اس سے آپ نے سبق سیکھا جی بلکل لیسن لنڈ تھا ہمارے یہ اور اس میں ہم نے اس پہ مزید ایمپرویمنٹ لے کے آئے تو وہ جیسے کہتے ہیں کہ روم فور ایمپرویمنٹ is always there تو ابھی بھی ہم انشاءاللہ آگے بھی کریں گے اور اس میں سب سے بڑھ کے جو پولیس آفسران ہیں انہوں نے ہمیں اس میں guide کیا جو آپ کی ایمپلائی ہوتے ہیں جس کو آپ نوکری پہ رکھتے ہیں لیکن ان کی اس طرح سے security clearance تو نہیں ہوتی کیا طریقہ کار ہوتا ہے جب آپ کے پاس جو جوب کے لیے آتا ہے تو آپ ویریفائی کیسے کرتے ہیں کریکٹر کیسا ہے اس کا ریکارڈ تو نہیں ہے کچھ ایسا جی بلکل اس میں بہت لازم ہے کہ ہم اس پرسن gap نہیں ہے اچھا دوسرا یہ بتا دیئے کہ آپ پولیس یقیناً جو اس نے کیا اس کو صدا دلوائے گی دپارٹمنٹل آپ کا کیا reaction اس پہ ہوگا فردر اس کو کئی سرکاری جوب مل سکے گی کیا کریں جی دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں ان کے متعلق افسوس ہے کہ وہ ایک لالچ میں آکے یقیناً انہوں نے یہ حرکت کی ہے اور بینگ پارٹ آف سوسائٹی تو اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا میڈیا ہے وہ بھی اپنے رول پلے کر رہے جس میں وہ مختلف ڈراموں کے ذریعے بھی یہ چیز اویرنیس ریلائز کرواتے ہیں کہ جو ہوگے وہ نہیں آئے تو اور باقی جو آپ بات کی ہے اپنے دوسری کے ان کو آئندہ کہیں نوکری میرا نہیں خیال کہ یہ ہوگا کہیں پہ کیونکہ جب ریکارڈ ان کا موجود ہے اور ابھی آج کل کے دور میں تو آپ کسی کے بارے میں میری انفرمیشن آپ کی انفرمیشن بلکل موجود ہے سیسٹم پہ موجود اب بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ جو میرے ساتھ اس میں گراؤنڈ پہ جنہوں نے انتھک محنت کی ہے اور اپنی آفیس کی روٹین جاب کے علاوہ بھی دن اور رات انہوں نے نہیں دیکھا اور اس کے اوپر اس کیس کے اوپر پولیس کے ساتھ جی آمل صاحب مائک لیجیے آمل صاحب بتائیے کہ آپ کا بڑا سینسٹیف معاملہ ہے ایک روپیہ بھی آگے پیشے ہو جائیت بڑی رکم ہوئی جب سے یہ انسیڈنٹ ہوا تھا ہم لوگ تو سکول سے سو بھی نہیں پا رہے تھے کیونکہ ہمارے جو فیننیشل ہیں وہ ون مائنس زیرو ہوگا تو تب ہی کلوز ہونے ون پلس ون ہے تو ٹو پہ کلوز ہونے تو جب یہ ہماری اتنی امون نکل چکی تھی ہمارے آپ کہلیں کہ سینئرز کی طرف سے ہمیں بڑی سٹیٹ وے انسفیکشن تھی ریکووری کی کولیکشن کی تو اس لئے ہم نے اپنی کوشش کی باقی ریوارڈ جو ہے وہ اللہ باقی ذات میں دیا ہم لوگوں کی صرف کوشش تھی تو چور چور ہی ہوتا ہے چور چور ہی کرتے ہوئے تو یہ سوچ لیتا ہے کہ وہ نہیں پکڑا جائے گا لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے ایکچوال میں برائی کا جو ہونے 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 خاصہ یہ منظمان نہ پکڑے جاتے اور ان سے رکبری نہ ہو پاتی تو پھر سرکاری طور پہ کون آپ دونوں میں سے ذمہ دار ہوتا آپ کی سیلری میں سے کٹنگ ہونی تھی پیسوں کی کیا ہونا تھا دیکھیں سر اس میں یہ ہے کہ ایک تو ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسیڈنٹ ہماری نیکلیجنسی کی ویسے ہوا تو اس میں تو ہم ریس موسیبیل ہیں یہ نہیں کہ ہمارا دیپارٹمنٹ اتنا کچھ سانگدل ہے کہ ایک چیز میں ہم لوگوں کی نیکلیجنسی نہیں ہے یا ہمارے انسی کوئی کسی کسی کوئی لوپول نہیں ہے اور یہ انسیڈنٹ ہو جائے تو اس میں ہم ہوں لیکن ایک جو ایس پارٹ آف دس پروجیک ٹھیک ہے جو ایک ریس موسیبیلیٹی والا تھا معاملہ اس میں اس کو میں آن کرتا ہوں کیونکہ میرے ٹریک ریکورڈ میں میں میٹرو میں بھی جو ہے میں اپنی ڈیوٹیز جو ہے فیننیشل میں جو کی ہے تو میرا ٹارگیٹ اور میری ٹیم کا ٹارگیٹ ہی یہ تھا کہ ہم لوگ جو جتنا جلدی ہو سکے اس کو ریزولف کریں اور اس میں سب سے زیادہ میں اپنے پولیس دیپارٹمنٹ کا شکر گزار ہوں سب سے زیادہ اپنا حسنین حیدر صاحب کا اس پی جنہوں نے فلی سپورٹ کیا انہوں نے اتنا سپورٹ کیا کہ ان کی سپورٹ کی وجہ سے ہم لوگ آج یہاں پہ 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 کیس ٹرانسفر وغیرہ میں اور اس کے بعد جب کیس آگیا اس کے بعد ادنان صاحب ادنان صاحب انٹی انہوں نے نہ رات دیکھا ہمارے ساتھ نہ دن دیکھا انہوں نے اپنے سارے گیٹرز کو لاتے وے کبھی ان کو سیال کوٹ جانا پڑا ہے کبھی کہیں جانا پڑا ہے انہوں نے اس چیز کے اوپر پورا پورا اپنی ہر چیز کے ساتھ کمپرومائز کیا اپنی فیملی کو کمپرومائز کیا رات تھی دن تھی ان کی ٹیم نے پورا سران ان کے تھے وہ بھی ملزمان کی گرفتاری کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے رہے لیکن سی اے اے پولیس نے بلاخر ملزمان کو بھی گرفتار کر لیا اور لاکھوں روپے کی چوری کی گئی رقم جو ہے وہ بھی برامت کروا لی ملزمان سی اے سی اے سی ورلائن نے ملزمان کو گرفتار کیا جو اورنج ٹرین کا لاکھوں روپیہ چوری کر کے فرار ہو گئے تھے آئیو ہیں ادنان صاحب وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کس طرح سے ملزمان کی گرفتاری کوئی یقینی بنایا گیا ادنان صاحب کیسے ملزمان کو پکڑا یہ تو ملازم بھی تھے اور کوئی سی سی پیو صاحب غلام عمور ڈوگر صاحب نے ڈی ای ج انویسٹیگیشن صاحب سی سی س پی صاحب ہیں ہمارے سنہ نیدر صاحب انہوں نے س پی سی اے آسم افتخار صاحب کو یہ ٹاسک دیا کہ یہ آپ کریں انہوں نے سر ہمارے ڈی ایس پی صاحب ہیں آسم غلام دستگیر صاحب انہوں نے سر میرے اور میرے ملازموں پر مشتمل ایک ٹیم دی اور انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ ورکنگ کرنی ہے ہم نے اوکر پہ کہ یہ سارا کچھ دیکھا ان کے امپلوئی سے پوچھا کچھا سی سی ٹی وی کیمرہ جا چیک کیے گئے اس کے بعد سر ہمیں کچھ اس کا کلو نہیں مل رہا تھا اس کے بعد سر پھر ہم نے جنسا ہمارا اس سے ہم نے رجوع کیا ادھر سے ہم نے سائنٹیفک طریقے سے جنسا نے ان کے مطلق کچھ کھوز بات کی جنسے ہیں پھر اس کے بعد سر ہم نے ان کا جنسا نے کلو نکالا اس کے بعد سر ہمیں اس کا سیالکورٹ کا پتہ چلا اچھا ایک ملزم ملزمان سیالکورٹ جا چکا تھا ملزم سیالکورٹ جا چکا تھا سر واردات کے فوری بعد پھر ہم سیالکورٹ بھی گئے ہیں اس کے پیچھے سر اس کے بعد سر ہمیں یہ تھا کہ بھی یہ جو اس طرح کی جو سینسٹیو ایریے میں واردات انہوں نے کیا ہے کوئی ان کا جنسا کوئن پلائی جو ضرور ہے اس میں پھر اس کا کھوئی لگایا سر ہم نے ہمارے ڈی ایس پی صاحب ہیں انہوں نے سر ہماری بڑی مدد کی اگر رات کو دو بجے بھی ہمیں انہوں نے کوئی چیز لی ہے تو انہوں نے میں فوری کر کے دیا اچھا دان صاحب جو اس کے ساتھ دوسرا ملزم ہے وہ ملازم ہے میٹرو کا اورنج ٹرین کا یا اس کا ویسے ہی ساتھی تھا یہ سر یہ چونکہ وہاں پہ چوبرجی میں بھی یہ کام کرتا رہا ہے لیکن یہ ایز ایس سویپر تھا وہاں پہ اچھا یہ بھی امپلائی رہا ہے یہ جی امپلائی رہا ہے لیکن اب یہ تین چار ماہ پہلے چھوڑ چکا وہاں سے یہ جو آمیر ہے اس نے اس کو انگیج کیا اس کو لیا اس کو جونسانہ کیونکہ یہ بھی پہلے جو آرین لینڈ میں تھا تو اس نے اس کو بتایا کہ بھی جونسانہ یہ پلان ہے میرے پاس اس کو اس نے ریکی کروائی ہے اس کو سارا طریقہ بتایا اس کو پاسورڈ وغیرہ دیا ہے کہ کیسے تم نے اس کمرے تاک اس کو جانا ہے پاسورڈ لگانا اور کہاں پہ چابی پڑی ہوگی اور کیش کیسے تم نے چوری کرنا ہے یہ تین چار دن اس کو ریکی کروائی ہے اس کے بعد اس کو اس نے جیسا یہ ان کے امپلوئی ڈریس پہنتے ہیں اس کو ویسا اس نے تیار کیا ہے اچھا ڈریس بھی دیا اس کو جی اس کو ڈریس بھی دیا اپنا کارڈ دیا سروس کارڈ تاکہ اگر تمہیں کوئی روکے تو تم یہ دکھا دو کہ یہ میں لیکن لکھانا تم نے دور سے ہے تاکہ پتا نہ چل سکے کہ یہ اس کے اوپر تصویر تمہاری ہے کہ یہ نہیں ہے تین چار دن یہ اس کو ساتھ وہاں پہ سٹیشن پہ لے کے جاتا رہا ہے سامنہ آباد پہ اس کے بعد سارا اس کو سمجھایا ہے اس کے بعد پھر انہوں نے چھ ستمبر ستمبر کو جنس ہے صبح پانچ بجے جنسی چونکہ شفٹ جنسی ہے وہ چھ بجے آتی ہے تو اس نے پانچ بجے ہی اس کو اس میں انٹر کروا کے چھوڑی کروا دیا ہمیں کیا نام ہے تمہارا آمیر اسگر آمیر اسگر کہاں کے رہنے والے ہو راوی روڈ راوی روڈ کتنا پڑے ہوئے ہو ایفے ایفے کیا ہوا ہے تو اس سے پہلے کیا کام کرتے تھے اس سے پہلے ایفرس کیا ہے ایفرس کے بعد سٹڈی ایفے کر کے ایفے کر کے پھر چھوڑا موڑا کام کرتا تھا اچھا ہے اس کے بعد میں جوب کی تلاش میں چلایا اچھا تو جب یہی تر ویکنسی میں گرائیں پھر میں نے یہ تر اپلائی کر لیا ٹھیک ہے اورنج ٹرین میں اورنج ٹرین میں کیا عوضہ تھا کہاں پہ ٹکٹ اپریٹر تھا ٹکٹ اپریٹر تھا ٹکٹ اپریٹر کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے ٹکٹ اپریٹر کی یہی ذمہ داری ہوتی ہے کہ کسٹمر کو اچھے طریقے سے ڈیل کرنا ٹھیک ہے اگر کسی چیز کا نہیں گائٹ ہے تو اس کو گائٹ کرنا ہے انٹری کروانا دیکھنا کہ ٹکٹ اپریٹر لوس وغیرہ نہ ہو ٹھیک ہے ٹکٹ اپریٹر کروانا ٹھیک ہے تو کن کن سٹیشن پہ کام کر چکے اور کتنے عرصے سے اورنج ٹرین میں جاوب کر رہے تھے مجھے دقریبا پونے دو سال ہو گئے ہیں پونے دو سال ہو گئے تھے جی وہاں پہ کام کرتے ہوئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں نے چھبورجی کی ہے چھبورجی کے بعد میں نے گلچہ ناوی اور گلچہ ناوی کے بعد میں بندر اوڑ گیا تھا بندر اوڑ گیا تھے ٹھیک ہے تو کتی تنخواہ ہے تمہاری پہلے جب شرارڈنگ تھی تو ساڑھے ستنہ تھی ستانہ زار پانسو تھی ٹھیک ہے تو یہ کچھ عرصے پہلے یعنی کہ پانچ سہی ماہ پہلے ہوئی تھی پچیس ہزار پچیس ہزار ہو گئی ٹھیک ہے بندر اوڑ شادی شدہ ہیں بھائی اپنے اپنے میں گھر سے لیادا رہتا تھا میں گھر چھوڑ گیا کیونکہ امی ابو خوات ہو گئے تھے اچھا تو میں نے گھر چھوڑ دیا باتا اچھا لیادا رہتے تھے جی میں ہورسر میں رہتا تھا ٹھیک ہے ہورسر سے آتا جاتا تھا تقریباً دو سال تمہیں نوکری کرتے ہو گئے تھے اورنج ٹرین میں تو پچیس ہزار تک تمہاری تنخواہ بھی چلی گئی ہوتی گزر بسر تو آرام سے ہو جاتا ہوا ہاں جی ہوتا تھا بس وہ کہتے ہیں کہ بس جب وہ بات میں بتانا تو یہ بتاؤ کہ کیا خواہش تھی کیا کرنا چاہتے تھے کہ چانک دل کیا کہ لاکھوں پہ جہاں پہ کام کرتے ہو وہاں سے چوری کر لیں کیا چاہتے تھے ان پیسوں کا کرنا بس سر کچھ سمجھ میں نہیں تھا تو بس اہمی ایسے ذہن میں آیا کہ بس کیا ذہن میں آیا تھا سب سے پہلے کیا بات ذہن میں آئی تھی کچھ نہیں کنویس وغیرہ نہیں تھی اچھا تو پیدل آتا جاتا تھا لیفٹے لے لے کے آتا جاتا تھا تو تم تو اورنٹ ٹرین پہ بھی جا سکتے تھے نہیں علاو نہیں ہے اچھا آپ کو علاو نہیں ہے ہاں جی پیسے دیکھے علاو ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے لگتے ہی اس کو انارکلی والا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے دھوڑ سے آنا ہوتا تھا ٹھیک ہے تو کنویس وغیرہ نہیں ملتی تو سبہ پھر سردی وغیرہ ہوتی ہیں پھر آنے جانے پہ بڑا مسئلہ بانتا تھا ٹھیک ہے بس ذہن میں کچھ نہیں تھا یہ سوچا کہ چلو ایک بائک وغیرہ لے لوں گا یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا بس ٹھیک ہے تو پھر پلان تم نے کیسے بنایا کہ اگر موٹسائیکل تم نے لینی ہے تو تمہیں کتنی رقم چاہیے یہ تمہیں پتا تھا کہ وہاں پہ کیش کتنا پڑا ہوتا ہے سر وہاں پہ تین سٹیشنوں کا کیش ہوتا ہے ایک سٹیشن کا کیش نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ بھی پتا تھا تمہیں کیونکہ میں بند روڈ پہ ڈیوٹی کرتا تھا یہ ان کے لوک اپ جو ہے نا ٹھیک ہے ان پہ تالہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو یہ کیش ایک سٹیشن پہ بیٹھتے تھے وہاں سے بینک والا آ کے لے کے چلا جاتا تھا ٹھیک ہے میٹنگ ہوتی تھی سر کہتے تھے کہ پہ کلوزنگ کے ٹائم میٹنگ ہے آپ کی سوال جواب کرنے ہوتے ہونہ نے ٹھیک ہے کیا سوال ہوتے تھے سوال جب یہ ہوتے تھے کہ پہ یہ اچھے طریقے سے کام کرو ہمیں پیچھے انٹرنکشن آئی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے اس وقت سے ہم پیچھے چلے جاتے تھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو سانچ چھوٹا موٹا تھا کام بھی کروایا تھے یہ جو تمہارا ساتھی ہے اس کے ساتھ تمہاری دوستی کیسے ہوئی اس کے ساتھ ہماری سٹیشن پر دوستی ہوئی تھی آچھا یہ بھی ملازم تھا یہ ملازم تھا وہاں پہ یہ ہمارے بعد آیا تھا ٹھیک ہے تو تمہارے سے نوکری چھوڑنے کے بعد بھی تمہارے ساتھ رابطے میں تھا یہ چھوڑ چکا ہوا تھا ایک دو بار رابطہ ہوا میرا تو اس کو میں نے ملنے کے لئے بلایا یہ کہتا ہے میں نے ملنا ہے میں نے کہا جو پھر پانچ ہی تو ہی ہے ہماری ٹھیک ہے تو میں نے پھر اسے بتایا بتایا ہے ٹھیک ہے یہ کہتا ہے میں بھی پریشان ہوں مجھے بھی پینسوں کی ضرور شروع ہوتا ہے آچھا تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں نے کہا کر لو گا کہتا ہاں کر لوں گا آچھا پلان بنایا تم دونوں نے آنجے ایک دو دن لگے تھے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو میں نے کوٹ دیا اپنا کوٹ آنجے وہ کوٹ دیا اس کا تو جس دن گرنے تھی اس دن گئے ہیں ٹھیک ہے میں نیچے کھڑا ہوں ٹھیک ہے یہ اوپر گیا ہے ہرمل پین کے ٹھیک ہے تو اوپر گر کے میں سیڈ بے آچھا کسی نے نہیں روکا اس کو سر جو امپلوئی ہوتا ہے نا سکیورٹی اس کو نہیں روکتی ٹھیک ہے کیونکہ اس کو پتا تھا کہ یہ یہاں پہ ڈیوڈی کرنے آ رہے ہیں ان کا ڈیوڈی ٹیمک شروع ہوا یہاں سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کارڈ میں نے ڈوڑی دی تھی اسے وہ ڈوڑی ہوتی ہے وہ ڈوڑی دے کرنا روکتے نہیں ہیں ٹھیک ہے یہ تو چلو ان کی بھی جو ناکسی کہہ لیں گئے یہ ابھی چیک نہیں کرنا میں نے یقیناً ان کی سکیورٹی ناکس ہے تمہاری عقل بہت تیز ہے نہیں بیسے یہ بات بتا رہا ہوں وہ انہ نے روکا ہے بھئی ہاں کتا اس نے کہا میں چابیہ لینے جا رہا ہوں اچھا یہ اوپر گئے سکیورٹی والا ساتھ گیا تھا اس کے ٹھیک ہے اندر گئے ہیں اندر اس نے میں تو نیچے رہا ہوں پھر ٹھیک ہے میں نیچے سیڈ پہ کھڑا رہا ہوں ٹھیک ہے تو باقی یہ جب کارڈ گر کیا ہے اس نے مجھے فون کیا ہے ٹھیک ہے کہ بھئی میں آگیا ہوں نیچے کتنے پیسے تھے جو لے کے آیا ہے تقریباً ساڑھے پانچ تھا ساڑھے پانچ لاک تھا یہ پورے پیسے لےیا ہے کہ کم دیئے اس نے تمہیں نہیں سارے لے آیا تھا تمہیں دے دیا ہاں دے میں نے اسے بٹھایا بٹھا آگے میں ادھر گیا ہوں اپنے حرسل میں ٹھیک ہے اسے دیا ہے میں نے لفافہ اس کو کتنے پیسے دیئے میں نے ایک لفافہ دیا تھا اسے ایک لفافہ میں کتنے پیسے تھے تو قریباً میرے گا ڈیر لانک تھا تو تم نے زیادہ کیوں رکھے تھا کام تو سارا اس نے کیا تھا بس اس سے پہلے میں نے باہر چید کر لی تھی اس پیسے اچھا پہلے ہی سا تیہ کر لیا تھا کہ تمہیں پتا تھا کہ اتنے ساڑھے پانچ لاکھ وہاں پہ ہوگا نہیں کیونکہ دیلی میں رقم چیز تیہ کیا تھا پھر کتنے پیسے دو ہوگئے وہ ایک لفافہ جو ہوتا ہے اس سے کہا تھا کہ لاکھ کے اوپر جو ہوں میں تمہیں دے دوں گا بس اچھا ٹھیکا بس اس کے بعد یہ مجھے ڈیوڈی پہ چھوڑ کے چلا گیا چھیکا پھر تم نے موٹسا کے لی ہاں جی پھر میں نے موٹسا کے لی کتنے کی وہ جو میں نے دو لاکھ کی پڑ گی تھی وان ٹو فائف جی تو پھر وہ باقی پیسے باقی پیسے بھی ریکوبر کروا دیئے تھے میں نے نہیں نہیں جو وہ رکھے ہوئے تھے پھر میں نے دلوا دیئے تھے اچھا اچھا تو پھر اس کے بعد پکڑے کیسے گئے پکڑے کیسے گیا کہ مجھے کوئل آئی ہے کمپنی سے میں چھوٹی پہ تو مجھے ڈینگی ہوئا تھا ڈینگی اور یرکان پہ گرہ ہوئا تھا مجھے بخار تھا میں چھوٹیوں پہ تھا تو میں پھر اوفیس گیا ہوں میں نے ڈوکومنس پر جمع کروائے ہیں ڈوکومنس جمع کروا کے سن نے کہا ہم آپ کو بلا لیں گا ویٹ کرو دو تین دن میں نے ویٹ کی ہے میں نے میسیج کیا ہے پہلی کے پہلی ہمارا روٹسہ چینج ہوتا ہے کہ تمہاری فلاں جگہ ڈوٹی ہے تو جب پہلی آئی ہے تو میری انارکالی ڈوٹی لگی ہے تو میں نے چھوٹی لی میں نے ملنا تھا تو میں اس صرف آیا ہوں تو مجھے کمپنی سے فون آیا ہے کہ آمیر کہاں پہ ہوں میں نے کہاں فلاں فلاں جگہ پہ ہوں تو کہتے ہیں کہ آمکہ وہ چھوٹی ہوئی ہے میں نے آپ کو سیلیری کا کرنا ہے کچھ حساب وغیرہ تو آپ آ سکتے ہو میں نے کہاں سر میں شام کو آ سکتا ہوں کہتے ہیں نہیں ابھی آپ آجو سین وغیرہ کر کے درخانس لکھ کے چلے جانا میں نے کہاں ٹھیک ہے سر مجھے ایڈیا نہیں تھا تو میں چلا گیا ہوں شیشن پہ شیشن پہ میں ویڈ کر رہا ہوں تو میرے سینئر آگے ہیں جب میرے سینئر آگے مجھے پتہ چل گیا تھا کہ میں پکڑا گیا ہوں ٹھیک ہے تو ہوتی ہی در میں سر آگے ہیں ٹھیک ہے تو سر آئے ہیں سر نے مجھے بڑے پیار سے ہاتھ رکھا نیچے لے کے ہیں ہاتھ کری لگائی ہے لگا کے ادھر لے آئے ہیں ٹھیک ہے بڑے پیار سے پوچھوش کی ہے انہوں نے تو میں پہلے ان کو یعنی کہ گھما پیرا آتھراؤں تو کیا جا رہے تھے سکتی سے پوچھوش کرے ہاں جی تو انہوں نے پھر کی تو پھر میں نے ان کو بتا دیا کہ بھی میری گلتی ہوگی یہ پہلی ہے تو لہذا مجھے معاف کر دیا جائے سر بھی سارے بیٹھے ہوئے تھے پھر انہوں نے یعنی کہ رحمدلی کی میرے یعنی کہ گھر بانچیت کی ان کو بتایا گھر میں کس سے باگ کی ماں باپ تمہارے ہیں نہیں ہاں جی بھائی سے وہ نراض سے ان کو پتا ہے وہ بھائی مجھ سے نراض سے بہت زیادہ تو بڑے میں نے ان کے منتر ہمارے کارناموں کی وجہ سے نراض ہوگی نہیں نہیں کارناموں کی وجہ میں گھر چھوڑ کے چلا گیا ہوا تھا ہم اببو جب فوت ہوئے ہیں پچھلے سال تو میں نے گھر چھوڑ دیا تھا والدہ میری چھ سال پہلے فوت ہوئی تھی اچھا تو اس کے علاوہ کبھی چوری کی ہے نہیں اس کے علاوہ کبھی یہ زندگی کا پہلا باقی ہے میرا اچھا اب جیل جاؤ گے زائر سی بات ہے پھر جیل سے واپس آ کے کیا کرو گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آگے کبھی ایسا انجام نہیں دینا جو مرضی کیونکہ میں نے یہاں پہ رہنے کے دیکھ لئے بتیس سال میری ایج ہے میں نے زندگی میں کبھی ایسی زندگی نہیں دیکھی اور میں نے یہاں پہ رہنے کے بہت کچھ سیکھا ہے کہ پہی ایسی زندگی سے پہتے رہا ہے کہ آپ ایک اور بیا بھی حلال کرنا وہ کھالو کسی کہاں کرنا مارو چھیک ہے ہاں بھی تمہارا کیا نام ہے میرے نام بلال بلال اونکہ ملو بلال جی سار کہاں رہتے ہو سر میں ایدھر رہتا ہوں راج گھر والی سائٹ راج گھر والی سائٹ بچے ہیں میرے سر پانچ بچے ہیں مانچ بچے ہیں تو میٹرو سے پہلے کیا کرتے تھے ایسیوں کا کام کرتا تھا ایسیوں کا کام کرتا تھا تو اس کو کب سے جانتے تھے اس کو سر میں جب جواب کے ٹائم باسی کو جانتا تھا پہلے بھی تو بھی چوری کی ہے؟ نہیں پہلے نہیں سر میں نے کوئی چوری کیا جیل گیا ہو کبھی؟ نہیں سر کبھی بھی نہیں گیا ٹھیک ہے تو پھر یہ کیسے ہوا؟ تمہیں اس نے کیسے بتایا؟ پلان بنایا؟ یہ تمہیں بھی پیسوں کی ضرورتی؟ تم نے پیسے کیا کرنے تھے؟ تم نے بھی موٹسا کے لینے تھی؟ جی سر میرے پاس بائیک نہیں تھی ہے میرے بھی تھوڑے آراج جات سے اس لیے میرے پانچ بچے تھے اس لیے میں نے بائیک لی ایک سیونٹی ٹھیک ہے تو میں نے کہا ہے چلو میرا کوئی گار کا گسروس روڑ گار کا رینٹ کر دینے کا یہ ہو اچھا تو یہ تمہیں ملا پلان کس نے بنایا تھا؟ تم نے بنایا تھا؟ پلان نہیں سر پلان آمبر نے بنویا تھا آمبر نے؟ جی سر تو میں گیا تھا اسنم میں جب لو آیا تھا کہتا تھا ادھر یہ باردہ چوری کرنی ہے ادھر پیسوں کی اچھا تو ادھر آگے تو ادھر جانا ہے اس یہ ٹائم ہے سہری کا ٹائم چار ساڑ جار پانچ کا ٹائم جا کے ادھر گار سے ان کو بتانا ہے ادھر سے چابیوں کا لے کے اوپر جانا ہے چابی لینے اوپر جا کے گار کے ساتھ سیدھا جا کے ادھر سے چابی سیف کی لینے کوڑ کھولنا ہے کوڑ کھول کے اور نیچے چابی کو لاغ لگا کے کھول کے پریویچ میں سے پیسے نکال لیں جو چٹ والے پیسے ہوں گے جنہوں کے اوپر چٹ لگی ہوگی وہ سارے پیسے ادھر سے لینے ہیں اور بیک میں ڈال کر لینے ہیں ٹھیک ہے تو اس نے جب تمہیں کہا کہ یہ پلان کرنا ہے تو پیسے بھی تیہ ہوئے تھے کہ کتنے پیسے تم لوگ ہے جی سار اس نے میرے ساتھ تیہ کیا تھے ایک لاکھ قریباً اتنا ایک لاکھ آدھا ایک لاکھ پچیس تو تم نے کیا تو پھر تم نے کم پیسے کیوں لیا اس نے تمہیں کوڑ بتایا تھا اس لیے مجھے اس نے مجبور تھا اس لیے میں نے کہا ٹھیک ہے ایک لاکھ پچیس دار کیا تھا میں نے اس کو کہا تھا مجھے تھوڑا زیادہ دے دینا اگر پیسے زیادہ ہوگے تو پھر تمہیں ٹھیک ہے میں ڈیڑھ لاکھ تقریب لے دوں گا ڈیڑھ لاکھ دیا ہے اس نے بڑا وادے کا پکا ہے پھر تو تم سیالکورٹ چلے گئے تھے جی میں واردت کر کے سیالکورٹ چلا گیا تھا کتنے وہاں کہاں رہ رہے تھے ادھر میں گھر رہا تھا سیالکورٹ کے رہنے والے ہو جی سر سیالکورٹ کا رہنے والے ہو اچھا تو وہاں پہ گھر رہے جی گھر رہے بچے بھی ادھر ہی ہیں اچھا تو کیلے رہے وہاں پہ جی کیلے کہاں کہ میں پھر واپس آگیا ہوں ادھر پکڑے کیسے گئے پکڑے میں اس طرح گیا کہ میں جب واپس آیا ہوں سر کاریباً شام کے ٹائم میں پکڑا گیا تھا اچھا ادھر سے پکڑا گیا پھر میں واپس انہوں نے مجھے ادھر سیولین تھانے تھانے میں لے آئے تو پولیس کو پیسے دے دیا جی سر میں نے اپنی اطوری پوری کر دیا پیسے وہ موٹسیکل بیچ دیا جی سر اچھا کس نے بیچی گیا سر موٹسیکل میں نے بیچی ہے ایٹی ایٹی وہ میں تی تھی ٹی لاکھ کی پڑ گی تھی مجھے موٹسیکل تو پھر باقی پیسے باقی پیسے میں نے سر کورنگ کی ہے اپنے امی کو بولا ہے کہ کورنگ کے پیسے وہ آئے تھے وہ کورنگ کر کے کسی سے اٹھا کے وہ بھی وہ بھی میں نے ابھی جکانے ہیں تو پہلے بھی اپنی امی سے لے لیتے کسی سے لے لیتے یہ کام کرتے ہی نہ پکڑ ہی نہ جاتے پہلے دفعہ غلطی ہوگی ہے اللہ توبہ کی ہے کبھی یہ حال نہیں دیکھا کبھی یہ منظر نہیں دیکھا موت کا منظر ہے نہیں سر موت کا منظر نہیں ہوتا ادھر نہ نہ ادھر ادھر کوئی منظر نہیں ہوتا بس یہ اللہ سے توبہ کی ہے معافی کی ہے بچے ہیں میرے چھوٹے چھوٹے ان کو کیسے گھلا ہوں گا کیسے روزی کا ارکت ہوں گا میں نے زندگی میں پہلی دفعہ کیا لیکن حبرت حاصل ہو گیا لیکن کبھی بھی سارے زندگی نہیں کروں گا بس یہ کہتے ہیں جی چور چوری سے جائے لیکن ہیرہ بیری سے نہیں جاتا اب یہ دو ملزمان جو اور ہی ٹرین کے ملازم بھی رہے ہیں اور انہوں نے ساڑھے پانچ لاکھ روپے کی چوری کی اب توبہ کا دروازہ کھٹ کھٹا رہے ہیں آنے والا وقت بتائے گا کہ یہ اس پر عمل درامت کر پاتے ہیں یا نہیں کرتے موسیقا موسیقی موسیقی سی اے سیور لائن کے ڈی ایس پی غلام دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو اورنج ٹرین پر بڑی وارداتیں کرنے والے ملزمان تھے انہیں گرفتار کیا ہے ان سے پوچھتے ہیں کس طرح سے ملزمان کو گرفتار کیا اور کس طرح یہ ان کا طریقہ واردات تھا اور کیا کچھ ان سے ریکاور کیا گیا بہت شکریہ دستگیر صاحب آپ کا یہ بتائیے گا کہ جو سرکاری محکمہ ہے اورنج ٹرین ایک سرکاری سہولت بنائی گئی عوام کے لیے اس میں بھی چوروں کا ڈاکوں کا راج ہو گیا اور ان کے ملازمین ہی ایسی وارداتیں کرتے ہیں ایکچولی یہ ایک انسٹینٹ ہوا بہت سنسٹیف معاملہ تھا ایک اورنج ٹرین کا سٹیشن ہے نامہ گوٹ وہاں پہ ساڑھے پانچ لاکھ رفعہ وہ چوری ہو گیا یہ ہماری سینئرز کی طرف سے جناتی سیوزار کی طرف سے اور یہ یہ انسٹیگیشن اور اسیس پیل بسٹیوں طرف سے اس پر سی ای 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 کو ٹاسکنگ کی آگے انہوں نے سی ای 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 سی ور لائنز کی لیوٹی لگائی اس میں میرے ساتھ جو ٹیم تھی ہم نے اس پر کام کیا ہے یہ انفرچون لیٹ انسٹنٹ ہوا چوری ہوئی تھی اس میں انفرمیشن بیسٹ انسٹنٹ تھا لیکن اس پر کوئی پوزٹیوزرل ہی میرے تو ہماری ٹیم نے جو مائی ڈاریکشن سی سینئرز کی اس کے زیرے سایا ان کو ٹیس کیا اور یہ جو لوگ جنہوں نے انسٹنٹ کیا تھا وہ گلتار ہوئے ہیں اور یہ تمام جو ہے کیش کو ریکیور ہو چکا ہے ٹھیک ہے دستگیر صاحب اس میں کتنے ملزمان تھے ان کا طریقہ وعداد کیا تھا کیسے وعداد کرتے تھے یہ دو لوگ ہیں یہ ایک ہے جس نے انسٹنٹ کیا اور ایک فسیلیٹیٹر ہے جو فسیلیٹیٹر ہے وہ انپلائی تھا اورنشلین کا انپلائی تھا جس کو سسٹم کا پتا تھا آئیڈیا تھا راستوں کا پتا تھا اس کو ایکسیس تھی کیش تک تو اس نے ایک اور بندے کو پریپیر کیا ٹھیک ہے بلال جو ہے وہ بیسکلی اس میں کمیٹ کی اور آمیر جو ہے وہ اس کا وفسیلیٹیٹر تھا ٹھیک ہے تو وہ اس نے جب پلان کیسے انہوں نے کیا یہ اس کو کیش کا پتا تھا کہ کیش کہاں پہ ہوتا ہے ایکسیس تھی اس کی اس کا جو آگے سسٹم میں اس کو آئیڈیا تھا ٹھیک ہے تو اس نے سارا گائیڈ کیا دوسرے کو اس نے پھر اپنی انفارم چینج کی اور کیپ سے اپنے چیلے کوائیڈ کیا اور شفت جب چینج ہوتی ہے اس ٹائم میں جائے کہ اس نے انسینٹ کیا اس کا جو کہ مومنٹ جو تھوڑی سی ڈیفرنسی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس دوران انسینٹ ہوا اور یہ انہوں نے کیش وہاں سے چھوڑی تھے ٹھیک ہے اچھا تصویر صاحب یقیناً انفرمیشن ہوتی ہے اگر ڈکیتی کی وعدات ہو تو گھر کا ملازم یا گھر کا کوئی فرد یا محلے کا کوئی ملازم یا فرد ایسی وعداتوں میں ملوث ہوتا ہے یقیناً اس وعدات میں بھی گھر کا بھیتی لنکا ڈھائے اور ایمپلائی تھا وہ آرنج ٹرین کا تو اس کی ایکسیس تھی یہ پیسہ جو تھا وہ جو ڈیڈی بیسیس پہ کیش ہوتا ہے وہ تھا یہ ان کا کیش کٹھا ہوتا ہے جو ایک سٹیشن کا کیش جوہاں سے جو ٹکٹ سٹو خریدتے ہیں وہ اسی جگہ موجود ہوتا ہے تو جو بلال ہے اس کی انفرمیشن تھی اس کیش تک اس کاؤنٹر تک اس کے اقساس تھی ٹھیک ہے تو وہ ڈیلی اس کو ڈیل کرتا تھا اس نے پھر اپنا جو ہے بندہ پریپیئر کر اس کو بتایا کہ یہ بھاردات کی جا اور پیسے جو انڈیوائیڈ کیے جائیں اس کو اس نے ڈیلی لار پی دیا تھا باقی سارے کاسے جو اس نے خود رکھے خود رکھے تھے تو ان سے رقم جو ہے وہ ریکوور ہو گئی ملزمان کا کوئی سابکا ریکارڈ یا اس طرح کی باردات میں مردہ ان دونوں میں کوئی سابکا ریکارڈ یہ افتر نہیں ہے اور جو کیش تھا وہ ٹوٹل اماؤنٹ ساڑھے پانچ لار وہ ریکوور ہو جائے اچھا وہ ریکوور ہو گیا تسکیری صاحب یہ بتائیں کہ اس میں آپ کو از اینویسٹیگیٹر آپ نے کس طرح سے سی سی ٹی وی کی جو فوٹیج ہے ہم نے اس میں ٹرڈیشنل اور جو ڈیٹسٹ گیجٹس ہیں ان کو ہم نے استعمال کی ہمارے جو سینئرز ترین لوگ بھی ہوتے ہیں جو نیا سٹاف ایو 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 ہمارے پاس کومبینیشن ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا ٹیلنٹ کا تو ہمارے جونئر اور سینئر کی ٹیم ہوتی تو انہوں نے سی سی ٹی وی جو ہے وہ ہمیں روائیڈ کیا گیا دامے کی طرف سے ہمیں انہوں نے کوپریٹ کیا ہمارے ساتھ تو سٹارٹ میں تو کوئی اس کا کلو نہیں تھا بات پھر اس میں جو ٹیکنیکل ہیں ہمارے گیجٹس اس کے ذریعے ہم نے سٹوڈیشن کرنے ٹھیک ہے دستگیر صاحب یقیناً جو سی اے یہ بینگ ہے اس میں ہینیس کرائیم کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ آپ کے پاس آتی ہے اور یہ ایک مقیناً چوری کی واردات تھی لیکن یہ ایک سرکاری ادارہ تھا اور سرکاری ملازم اس میں انبالت تھا تو یہ آپ کے پاس کیس آیا ایک دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو شہر میں بہت بڑی تعداد میں ایک چوری کی واردات ہوتی ہیں جو سیف سٹی کی اسیسریز ہیں اس میں کیمراز ہیں بیٹری ہے دوسری چیزیں ہیں وہ بھی بہت زیادہ تعداد میں چوری ہو رہی ہیں اس کی ایف آئی آریں بھی روزانہ کی بنیاد پر ہو رہی ہیں تو کیا وہ ٹاسک بھی آپ کے پاس ہے سی اے وینگ کے پاس ہے لاہور پریس میں جو زیادہ سینسٹیو اور جو زیادہ کرٹیکل کیسز ہوتے ہیں ٹارگڈڈ کیس وہ سی اے ای کو سائن کر جاتے ہیں تو یہ جو بھی آپ نے فرمایا سیف سٹیوز میں بھی یہ ایک انسیڈنس ہوئے لاہور میں تو وہ بھی ٹاسکنگ ہمیں کی گئی اس پر بھی ہم کام کر رہے ہیں سی اے ای کا جو مختلف چوری ہوتی ہیں ان کی بیٹریز ہیں اور ان کے جو گیجٹس ہیں ان کی آرٹیکلز ہیں اسیسریز ہیں تو اس پر بڑا پوزٹیوی کام ہو رہا ہے انشاءاللہ اور وہ بھی انشاءاللہ ہم دیکھ دے گا دستگیر صاحب جو سیف سٹی بنایا گیا تقریباً آٹھ ہزار کیمرے لاہور شہر میں حسب کیے گئے اور جو چوری ہونے کی وارداتیں ہیں وہ بھی سینکڑوں میں پہنچ گئی ہیں مختلف لوجین لاہور کے جو ہیں وہاں پہ وارداتیں ہوتی ہیں آپ کے باس کتنی تفتیش آئی ہے اور کتنا نقصان ایک اندازے کے مطابق ہو ہمارے پاس ملٹیپل کیسز ہوتے ہیں اس وقت سی ویلین کے پاس ون تھرٹی ون کیسز جو انڈر نمسٹیگیشن جس میں مرڈر ہوتے ہیں ایٹی اکی کیسز ہوتے ہیں اس میں رابریز ہیں رابری وید مرڈر ہیں تو یہ ہمیں سینکڑا الحمدللہ جو اگر آپ دیکھیں گے تو اوورال جو سی آئی کی ٹیسنگ ریشو سب سے زیادہ ہے چونکہ سپیشلائز یونٹ ہے اور یہاں پہ ہمارا کام ہی ہوتا ہے تو سیف سٹی سے ڈیفنیلی بہت سی مدد ملتی ہے اتنا بڑا سٹی بے لاہور میں تھاؤزنڈز آف کیمراز انسٹال کی ہوئیں لیکن اسے ساپ سے اگر دیکھیں کہ معاشرے میں جو پاپولیشن ہے یا اور ڈیفرنٹ ڈیزنز ہے فاردات ہوتی ہے آپ نہیں کہہ سکتے ہم اس کو روک سکتے لیکن جو ورکنگ ورکاوٹ کرنے کی ریشو وہ ڈیفنیٹ زیادہ ہے اور جو امپورٹنٹ کیسز ہیں وہ سارے کے سارے تریس ہوتے ہیں لاہور میں اچھا کتنا بڑا بریک تھو ہوگا جس پہ آپ ورک کر رہے ہیں یہ گینر ابھی اس کو کونفیڈینشل آپ رکھیں گے جو سیف سیٹی کے ملزمان ہیں کتنا قریب ہیں اور ہمارے پاس انفرمیشنز ہوتی ہیں اس کو مجور کرتے ہیں پھر اس کو میریفائی کر لیتے ہیں کیونکہ سی سی ای کا بہت سپیشلائیزیشن اسی کام میں تو انشاءاللہ وہ ہم اس پہ اللہ تعالیٰ میں کامیاب کرے گا ہمارے پاس کی کافی ساؤنڈ اور سالڈ انفرمیشنز ہیں دستگیر صاحب آخری سوال کیا سیف سیٹی کے جو چور ہیں یا اس کو نقصان بھجانے لوگ ہیں وہ بھی اورنج ٹرین کی طرح اس کے امپلائے ہیں یا کچھ اور لوگ ہیں اس میں جو ایسا چھوی تک کیم سویمیشن ہے ان کا جو اپنا سسٹم سے بندہ وہ بھی تک سامنے نہیں آئے پروفیشنل لوگ ہیں اس میں پہ ڈیفرنٹ ریزنز ہوتی ہیں کیونکہ بیٹریز کافی ایکسپنسی ہوتی ہیں بہت زیادہ ان کا جو ٹولز ہوتے ہیں بہت ایکسپنسی ہوتے ہیں تو وہ نومالی جو اڈکٹ ہوتے ہیں یہ اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں یا جس طرح سپیشلائز لوگ ہیں جو تارے برا چوری کرتے ہیں یا بیٹریز چوری کرتے ہیں پیٹیشن کی تارے بڑے بہت مہنگی ہوتی ہیں کچھ لوگ وہی کرتے ہیں کچھ تانس آنبر چوری کرتے ہیں بابڑا کے وہ اسی میں سپیشلائز ہوتے ہیں تو کچھ لوگ بیٹریز برا چوری کرتے ہیں وہی ان کا اپنا ہی ہوتا ہے اسی میں وہی کرتے رہتے ہیں تو یہ ابھی تک کی انفرمیشن ہے یہ لوگ پروفیشنل چون ہے اس میں کوئی ایسی سسٹم کے انتصر کو بندہ ہو سامنے نہیں ہے آج کے جرم انجام میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح اورنج ٹرین کے ملازم ہی یہاں سے لاکھ روپے کی رقم چوری کر کے گرفو چکر ہو جاتے ہیں سی آئی اے پولیس کس طرح سے ان کو گرفتار کرتی ہے اور کس طرح سے ان کی رقم برامت کی جاتی ہے اورنج ٹرین حکام کا کیا کہنا تھا پولیس حکام کا کیا کہنا تھا اور منظمان نے اپنی چوری کرنے کی وجہ بھی بتائی سرکاری اداروں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ان کے اپنے ہی ملازمین اتنی ہائی سیکیورٹی ہونے کے باوجود وہاں سے رقم کو چورانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں یہ تھا آج کا پروگرام اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ